کہ نبی کے لیے جان تو دے سکتے ہیں نبی کی توہین برداس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ وہ گلمان محمد ہے کہ خیبر میں اگر اتر گیا تو خیبر کا نقصہ بدل گیا یا نبی سب کرم ہے تمہارا ونوصلی علی رسولہ حبیب کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبی الامین الرسول حبیب کریم ہم باعت تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راز و پستی بحق خاجہ عثمان حرونی مدد کن یا معین الدین چستی مدد کن یا معین الدین چستی مدد کن یا معین الدین چستی لی خمسة نطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفی والمرتدہ و ابناہما والفاتمہ خدا یا بحق بنی فاتمہ کہ برقو لئی ما کنن خاتمہ اگر دعوت امرت کنی برقبول منو دست دامانِ آلِ رسول آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول محکت ہوئے گلسن نبوت کے فول ختم و رسول ہادیے سبول جن کا جلوہ سمسو قمر میں ہے جن کا جلوہ سجر و حجر میں ہے آمنہ کے لختے جگر دونوں عالم کے مالکوں مختار حبیبِ پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا وہ مولا و داتا گرتوں کو اٹھانے والے آقا ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا اپنے لوابِ دہن سے ٹٹی ہوئی ہڈیوں کو جڑ دینے والے آقا انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے آقا حضور پر نور نورِ مجسم سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس بے پناہ میں ایک زبانِ خیال ہو کر درود و سلام کے حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم والہی و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ زیرِ صدارت حضرتِ اللہم مولانا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور سید جعوید میاں نقش بندی مد ذلہ العالی فقیحِ ملت اور ناصرِ مسلکِ عالی حضرت حضور جو ہمارے تنظیم علماءِ اسلام کے چیرمائن حضرتِ اللہم مولانا مفتی اشفاقُ القادری صحب قبلہ مد ذلہ العالی یہاں پہ تشریف فرمایا اور دگر علماءِ کرام ممبرِ رسول پہ بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں اور ناموسِ رسالت کونفرینس کے امن و امان کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اس چیز کے لیے اور عالمِ اسلام کو بتانے کے لیے کہ دیکھو مسلمان کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ اپنے محبوب کا پسندیدہ امتی اور امن و امان کا پیکر بن کر برابر یہ لوگوں میں محبت بانٹا ہے اور محبت کی بات کیا ہے اور محبت کے لیے آگے بڑھا آیا اور بڑھتا رہے گا اس لیے ہم نہ تو کبھی ملک میں خلفشار کیے اور نہ کسی کو کسی چیز سے تکلیف پہنچایا اس لیے کہ ہم اسلام والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اس لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ کو پسند آ جائے اور ہمارے پیرے طریقت رہبر شریعت حضور سید جاوید میاں نقش بندی مدد الہو العالی جو یہاں پہ ممبر رسول پہ صدارت کر رہے ہیں میں آپ کے طرف اشارہ کر رہا ہوں حضرت یہ شیر کہ خدا کی ساری خدای نظر میں رکھتا تھا خدا کی ساری خدای نظر میں رکھتا تھا وہ نوری جس میں لباس بشر میں رکھتا تھا وہ نوری جس میں لباس بشر میں رکھتا تھا اور گدا کو اپنے بناتا تھا باد شاہ مگر گدا کو اپنے بناتا تھا آباد شاہ مگر چٹائی ٹوٹی ہوئی اپنے گھر میں رکھتا تھا چٹائی ٹوٹی ہوئی خدا کی ساری خدایی نظر میں رکھتا تھا وہ نوری جسمیں لباسیں بشر میں رکھتا تھا گدا کو اپنے بناتا تھا بادشاہ مگر چٹائی ٹوٹی ہوئی اپنے گھر میں رکھتا تھا اور یا رسول اللہ میرے سرکار کا چرچہ مقا سے لا مقا تک ہے تم ہاتھ مت لگانا زبانیں مت کھولنا یہ کہنے والوں نے تو پہلے آسے چودہ سو سال پہلے مکہ کی سرزمین نہیں پوری دنیا نے کہا ہے کہ میرے نبی کا میرے سرکار کا چرچہ مقا سے لا مقا تک ہے کوئی سمجھے بھلا کیسے کہ حد ان کی کہاں تک ہے اور زمین سے آسمان تک ہے مقا سے لا مقا تک ہے رسول پاک کی رفات خدا جانے کہا تک ہے اور نہ چھیڑو گردش دورہ غلام مصطفی ہم ہیں نہ چھیڑو گردش دورہ غلام مصطفی ہم ہیں سہارا تیبہ سے لے کر میرا ہندوستہ تک ہے سہارا تیبہ سے لے کر میرا ہے اور ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو نبی کے قلمہ پڑھنے والوں کی بدلنے کی بات کرتے ہو ارے تمہیں قرآن کو چودہ سو سال میں ایک زبر زیر تو بہت دور کی بات ایک نکتہ نہ بدل سکا دنیا وہ ناموسی رسالت کی بات کرتا ہے اور وہ ہمارے نبی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے خدا کی قسم مکہ کی سرزمین سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا اور دنیا والے یہ اب پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کے لیے جان تو دے سکتے ہیں نبی کی توہین برداس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ وہ گلمان محمد ہے کہ خیبر میں اگر اتر گیا تو خیبر کا نقشہ بدل گیا اور اگر اہد میں اتر گیا تو اہد کا نقشہ بدل دیا اور جبکہ کربلا میں حسین اتر گئے تو کربلا نہیں بن کے دنیا کا نقشہ بدل دیا تحفظ نامو سے رسالت اللہ کو اکبر بڑے خدا کی قسم افسوس ہے آپ کو اب جگانا پڑ رہا ہے یہ کام علماؤں کا نہیں آپ کا تھا علماء بولائیں تو آپ آئیں بھلا کہیے اپنی تاریخ تو آپ یاد کیجئے کہ آپ تو وہ ہیں کہ سوکھے ہوئے بنجر زمین پہ اگر قدم رکھ دیں تو ہریالی پیدا کر دیں اور آپ اپنے آپ کو سوچے تو کہاں آپ کے زمین سو گئی ہے کہاں آپ سو رہے ہیں خدا کی قسم اپنے تاریخ کو یاد کرو مسلمانوں آج ان کی ہمت ہم نے دیا تو یہ آج ہماری آواز کو دبانے اور پچھلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہم غلمانِ مصطفیٰ ہیں کبھی کسی کے درانے سے اور دبانے سے نہ دبے ہیں نہ گیرے ہیں وہ جب جب اسلام کو دبانے کی کوشش لوگوں نے کیا وہ خود کو دب گئے اسلام لہتا ہوا اور چمکتا ہوا دکھائی دیا اسی لئے تو سرکارِ آلہ حضرت نے کہا ہے کہ صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب بھرانا نور کا تو ہے این نور رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ماشاءاللہ آپ حضرت کا اشارہ ہو رہا ہے نامو سے تحفظے نامو سے رسالت آپ کو اور ہم حفاظت کی بات کیا کر سکتے ہیں حفاظت کرنے والا وہ رب ہے مگر ہمارا کام کوشش کرنا ہے ہم اور آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل بھی کمیاب تھے آج بھی کمیاب ہیں اور قیامت تک کمیاب رہیں گے توبہ استغفراللہ رب من کل زنبی واتوب علی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم